السلام علیکم ورحمت اللہ میں نے سنا تھا ایک جملہ جو لوگ اکسا کہتے ہیں کہ ہم اپنی قسمت کو لکھیں گے ان سے کیا کہنا صرف آپ لوگ لیے وڈیو بنا دوں تاکہ آپ لوگ اس جملے سے بچے ہیں کیونکہ قسمت لکھنے والا اللہ تعالی جس نے بے حت و بہت بہت خوبصورت آپ کی تقدیر اور قسمت لکھی ہے وہ غلط نہیں لکھ سکتا کیونکہ غلطی ہم سے ہوتی ہے وہ رب ہے وہ کائنات کا مالک ہے اس سے اس طرح کا گونڈ رکھنا کہ ہم نے جو کیا ہم سے جو ہوا ہم نے جو کر دیا وہ فائدہ مند ہے اور ہم اپنی قسمت خود لکھیں گے ہم نے تغلید خود بنائیں گے یہ جہالت سے بڑا لفظ ہو تو وہ بشاہ میں استعمال کرتا مگر ایسا کہیں نہیں لکھا ایسا کہیں نہیں سننا ہے میں نے کہ آپ اپنی قسمت خود لکھیں گے اور خود بنائیں گے بھائی پہلے اپنے آپ کو اتنا پیپیٹ کر لو کہ آپ بولنا سیکھ لو سننا سیکھ لو سمجھنا سیکھ لو دو کتابیاں اچھا کتاب پڑھ گئے آپ نے آپ کو پڑھ لے کے سمجھو اس سے بڑی جہالت کوئی گئی ہے اور زندگی کے نشب و فراز میں آپ نے آپ کو سمجھو کہ میں نے آپ سب کچھ سیکھ لیا ہے اور میں چیمپین ہو گیا ہوں سمارٹ ہو گیا ہوں ٹیلنڈڈ ہو گیا ہوں تو بڑی معرض کے ساتھ آپ سے بڑا کوئی سی نہیں ہے سی اپنے آپ سمجھتے ہیں اس سے اچھا تو بڑا کرو کہ وہ جملے بدا کریں وہ باتیں کریں جس سے نہ آپ کو مسئلہ ہو نہ بعد میں آپ کے لفظوں سے آپ کو مسئلہ ہو کیونکہ ہم بولتا دیتے ہیں باپ کی جب ہمیں آگے بھکتنا ہوتا یہ چیزیں کہ یار ہم سے کیا غلطی ہو گئی یار مطلب میں نے کیا بھڑے مار دیا بھڑے آپ نے مارے نہیں بہت مارے کیونکہ ہم نے وہ جملے ادا کر دیا ہے جو نعوذ باللہ اللہ کی شان کو جرال میں لانے کا سواب بنے گا کہ میں نے اپنی قرصت کو لکھئی ہے بھائی تم سے اڑھ دوں گے کتہ تو لکھئی نہیں جاتی تم کیا گھنٹہ لے ہو گئے ہیں تو بھائے کرم ایسے جملے ادا کریں ایسی گفتگو کریں جو کہ کفر اور بے عدویس کی حد کو پاننا کریں السلام علیکم اللہ حبت اللہ اللہ حبت اللہ